ایک بدا مسلمان کہتا ہو اور صاحب نے سعیدنا حسین کھڑی میں ہوں آپ سوچیں وہ کون سی طاقت ہے کہ جو تیر کھیچتی ہے وہ کون سی طاقت ہے جو تیر چلا دیتی ہے ایسے ایسے معاملات میں پاکستان میں روز ڈسکس ہوتے ہیں مسجدوں میں صحابہ نے کبھی سیکنڈ نہیں لگایا تھا اس کے اوپر سیکنڈ نہیں لگایا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں اور ایسے ایسے معاملات پاکستان میں ڈسکس ہی نہیں تھے صحابہ نے کئی کئی سال ڈسکس کیے کہ امت کے وقت اس وقت امن کے حالات نہیں ہیں ہر قصبے میں ہر شہر میں ہر ملک میں بچیاں ریپ اور قتل ہو رہی ہیں اور کیا ہو کہ کون سا تھریش ہول بریج کریں کہ مسلمان باغ غیرت ہو جائیں تو دو دھائی گھنٹے میں کوئی بھی کتاب دیتے اس کا نچوڑ کرنا آسان ہو جاتا کہ کتاب چاہ کیا رہی ہے یاد رکھئے گا یہ فرق ہے کتاب میں اور قرآن میں قرآن جب کھولیں گے نیا سمندر بہا دے گا وہ آپ کے سامنے اتنی طاقت ہے قرآن میں اسلام زیرو سے آیا ہے اور 23 سال کے اندر اندر پوری دنیا مسلمان کر دی نبی اسلام دیکھیں دیکھیں دوسرے کو 23 سال کراچی کی آقالی کلیفتن بدل کے دکھا دیں دیکھیں اصلی جو کہانی ہے نا سیدنا حسین کی واقعے میں وہ مسلم ایڈینٹی کے اوپر دونوں طرف سے روشنی ڈالتی ہے ایک طرف سیدنا حسین ہے دوسری طرف وہ بندہ ہے سوچیں ذرا شمر آپ نے کمی نوٹ نہیں کیا کسی کو پتا نہیں تھا کونسی ہستی سامنے کھڑی ہوئی ہے ایک بندہ مسلمان کہتا ہو اپنے آپ کو ایک بندہ مسلمان کہتا ہو اور سامنے سیدنا حسین کھڑی ہوئی ہوں آپ سوچیں وہ کون سی طاقت ہے کہ جو تیر کھیچتی ہے وہ کون سی طاقت ہے جو تیر چلا دیتی ہے نہیں 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 دالت نہیں ہے نا نہیں وہ ڈر کی طاقت ہے وہ یہ ڈر تھا کہ میں نے آرڈر نہ فالو کیا تو مجھے مار دیں گے بس یہ ہے یہ کہانی میں اتنا بڑا واقعہ آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہا کبھی بچ پر نو نے سوچا کہ وہ کون سا یہ ہمت کہاں سے لا رہا تھا وہ وہ ڈر کی طاقت تھی اس نے اسلام اپنا اسلام اپنی آخرت فنا کر دی بیٹھے بیٹھے اپنے اس کو مارنا بھی نہیں تھا یزید نہیں زیادہ کوڑے لگ جڑے تھے اس کو ڈر اتنی گندی چیز ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو ڈر رکھی گا تو تجھ سے حسین تک شہید کروا دے گا یہ ہے ہم سب کے ساتھ ہو رہے ہیں آپ کو کیوں نہیں سمجھا رہی اتنے بڑا واقعہ اور یہ لوگ کہتے ہیں تاریخ کا واقعہ تمہیں نظر نہیں آ رہی کمی نشانی ہے تم تاریخ کے واقعے نہیں رکھ لو اس میں سے بھی میں نکال لوں گا کہ کونسٹیپٹ کیسے ڈیویلپ ہوتے ہیں یزید کو وہ طاقت کا صحیح وہ تو کسی بات کا ڈر نہیں تھا یزید کو کسی بات کا ڈر نہیں تھا ایسی سوچ بھیجرہ تھا غور ہے سمجھے اس بات کو بہت میں پروفائل نکال جہ دے دوں گا سیکالوجی سمجھنی کیسے سپیشلی اریبین سیکالوجی سپیشلی صحابہ کی سیکالوجی ایسی سے معاملات میں پاکستان میں روڑ دسکس ہوتے مسجدوں میں صحابہ نے کمی سیکنڈ نہیں لگایا تھا اس کے اوپر سیکنڈ نہیں لگایا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں اور ایسی ایسی معاملات پاکستان میں ڈسکس ہی نہیں تھے تو صحابہ نے کئی کئی سال ڈسکس کیے لائف قضر کی صحابہ کی ان بحث مباعثوں میں ہمیں پتہ ہی نہیں پتہ ہے پڑھتے ہیں ہمیں ہماری نفسیات کسی اور طریقے ترطیب دی گئی حضر زینب کی شادی ہوئی بحث ہوئی پورے مکہ میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں حضر عائشہ کی شادی ہوئی کسی نے کبھی رتی برابر سردن نہیں آج تک ہم لگے میں ہیں ایک سے ایک بندہ آج آتا ہے آج آشہ انیس سال کی تھی اکتی سال کی تھی اکتی تالیس سال کی تھی یہ جی بھی نفسیات ہمیں ملی ہے اس سے باہر نکلنا اپنے آپ کو اوکے لیمی جسٹ ڈراؤ یوں میں مائک کا ویٹ کر رہا تھا اصل میں تو وہاں تک میں سوال لے لیتا ہوں جی بٹا ہے ملیم سلام مائک میں مائک میں بولیں جی 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 اب کھڑی کیوں ہے اچھا یہ جو کچھ کا لفظ ہے پہلے تو یہ ڈیلیٹ کریں کچھ کر لوں میں کچھ کر لوں سب کام ہمارا ہے دنیا کے لئے کچھ کریں اسلام کے لئے سب کچھ کریں اوکے یہ کامپرمائز نہیں کرنی ہے آپ نے دین پہ 99% of your life should be based on reverse engineering دیا آخرہ اگر آپ 99% مسلم activity میں ہیں تو 1% آلاؤ ہے آپ کے دنیا میں آپ کی سوچ ہر وقت میں آپ کوئی رہے مثال دے رہتا ہوں کیا نام ہے بٹا آپ کا مسیس طوبہ ریحان بچے ہیں آپ کے کیا نام ہے سپیلنگ بتائیں مشکل نام ہے لیا سچ کے جاؤں جی آزادی ہو گئی جی لیا لیا کتنی عمر کی ہے غور سے سنیں یہ بات اب لیا کتنی عمر کی ہے تین سال کے پلکہ پتا ہے کرتا ہوں میں یہ لڑکے سے پوچھتا ہوں آپ کے گھر میں بھی تو لیا ہے کتنی چھوٹی بیٹی کتنی سال کے لڑکا کوئی بتا ہے 25 کا ہو ایک سال کی بیٹی ہے چھوٹی بہن کی بات بتائیں میں نفسیات پہ ہٹ کرنا چاہ رہا ہوں یوٹھ کے بھی بچے نہیں ہوئے نا بیٹا نہیں بہن کبھارے لڑکے سے بات کر رہا ہوں جی کیا نام ہے تحریم آپ یہ بتائیں آپ کے کتنے دوست ہیں آدھا کراچی آپ کا دوست ہے آدھا کراچی کی جتنے بھی دوست ہیں آپ کے ان میں سے کسی سے ساتھ بھی آپ تحریم کی بات نہیں کرتے یس ضرورتی نہیں پڑتی دوستوں سے کیوں بات کریں سمجھ رہے ہیں نا میری بات روز تحریم کا ٹاپک تو نہیں چھوڑیں گے کیوں کریں گے سال میں ایک دو دفعہ تحریم کی بڑھتے ہیں سکول سے پک کرنے جانا ہے بس ورنہ تو دوستوں کو ہماری بہنوں کے نام نہیں پتا ہوتے کراچی بھی بھی ایسی ہے نا ہمارے دوستوں کو ہماری بہنوں کے نام کیوں پتا ہوں گے ٹاپک ہی نہیں ہے بھائیوں کے نام پتا ہوتے کیونکہ کٹود ہیں بھائیوں کے ایسے آپ کی نفسیار کی سیٹر میں جا رہا ہوں میں اور سے سمجھیں یہ امت کا کانسیپٹ اور سائکولوجی اسلام کی جو اٹینشن جو مسنگ ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا نانا آپ کا آپ کا اپنا سبحان تو سبحان تحریم کی بات نہیں کرتا سوائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ تحریم کا ایکسیڈنٹ ہو جائے ہسپتال میں آئی سی او میں ہو تو پھر پورے کراچی سے آپ تحریم کی بات کریں گے خون چاہیے ہوگا ہسپتال جانا ہوگا پک کرنا ہوگا امی کو ابو کو ہر دوست کو پتا ہوگا کہ سبحان کی جو تحریم ہے وہ سینٹر آف اٹینشن اور ٹاپک آف ڈسکشن ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے امتہ کون سے اپنے بیر اسلام نے کہا تھا کہ فلسطین میں روز تحریمیں ہماری شہید ہو رہی ہیں کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی ہیں آپ کی روز کی لائف تحریم ڈیٹرمنٹ کرے گی اگر وہ بیمار ہو جائے تھے آپ کے دوستوں کی لائف بھی افیٹ کرنا شکر دے گی آپ کا ٹاپک آف ڈسکشن نہیں ہوگا ٹاپک آف انسنوانس ہوگا آپ ان سے پیسے بھی لے رہے ہوں گے ٹائم بھی لے رہے ہوں گے افرٹ بھی لے رہے ہوں گے یہ ہے فرق صاحبہ کو ہر بچی تحریم لگتی تھی ہمیں صرف اپنی تحریم تحریم لگتی ہے اتنا آسان ہے اسلام پہ آ جانا کہ جدر جائیں گے آپ کو تحریمیں نظر آئیں ہنڈرڈ پرسنٹ فوکس اسلام ہو جائے گا نا آپ کا کیونکہ ہنڈرڈ پرسنٹ فوکس بیمار ہو جاتی ہے تحریم تب مانگتی ہے تو کیا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ مولوی صاحبوں کو پتہ نہیں ہے کہ امت کی وقت اس وقت امن کی حالات نہیں ہے ہر قصبے میں ہر شہر میں ہر ملک میں بچیاں ریپ اور قتل ہو رہی ہیں اور کیا ہو کہ کونسا تھریشول بریج کریں کہ مسلمان باغ غیرت ہو جائیں اور کیا ہے سا واقعہ ہوں اپنے اپنے گھروں میں ایک ایک نیوکلیئر بام آکے گورا روز آکے بم کریں ایک نہ ایک بچہ ہمارے گھر کبھی مار دے غرزہ کی طرح تب کئی جا کے ہم مسلمان نظام لے کیا اور نظام لے کیا بات کریں اور جتنا میں مولویوں کا نام لیتا ہوں آلہ حضرت سے لے کے مولوی صاحب صاحب تک کا ہر فیر کے کہ میں نے اسطرف علی تھانوی صاحب کا کہاں نام لے کسی ایک مولوی نے صرف اپنی پکڑی کا نام لینا ہوتا ہے باقی دوسری پکڑی والے کو وہ علماء سو گمراہ کہہ رہا ہوتا ہے آپ کی عمروں میں آپ کو سارے مولویوں کا پتہ ہونا چاہیے تب نچوڑیں گے آپ اسلام اس میں سے تھوڑا تھوڑا سب کے پاس آیا کسی کے پاس زیادہ آگیا کسی ایک پرسپیکٹیو سے کسی کے پاس زیادہ آگیا کسی اور پرسپیکٹیو سے ان جور تھرٹیز ایلی تشہی لیٹرچر ایلی سنت لیٹرچر ایلی بریلوی لیٹرچر ایلی بریلوی لیٹرچر اگر آپ کو لیٹرچر نہیں پتا آپ کو غامبی صاحب کا لیٹرچر نہیں پتا آپ کیوں اور میری جورت کیسے ہو رہی ہے کسی پہ اعتراض کر دیں علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ عالی مسلمان و مسلمان سب پہ فرض ہے کیا علم ہے اور کیا علم چاہیتا ہے کہ بھئی پرسپیکٹیو آف اسلام تو ملے سب سے سینٹر میں جو سرکل رہنا میں وہ ڈراؤ کرنے لگوں ایڈینٹی کی شناخت ایڈینٹی کی شناخت ایڈینٹی ہے کیا مسلم ایڈینٹی میں ایڈینٹی ہے کیا اور پہچان نیاز پہلے اسلام کے تو ایکسپرٹ ہو جائیں باغی کے ایکسپرٹیز تو آپ لے ہی رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو میکسیمم بتا رہا ہوں کورس بتا رہا ہوں دو یا تین گھنٹے روز کے تین یا چار سالوں کے اندر آپ کا آئی کو اتنا بڑھا دیں گے کہ میں جب آپ کتاب کھولتا ہوں اور میرے کوئی بھی حم اثر کتاب کھولتے ہیں میری طرح کے مومنٹم سے گزارے گئے تو دو دھائی گھنٹے میں کوئی بھی کتاب دے دے اس کا نچوڑ کرنا آسان ہو جاتا کہ کتاب چاہ کیا رہی ہے یاد رکھئے گا یہ فرق ہے کتاب میں اور قرآن میں قرآن جب کھولیں گے نیا سمندر بہا دے گا وہ آپ کے سامنے اتنی طاقت ہے قرآن باگرین کتابوں کی عادت ڈلے گی تو قرآن کی اہمیت سمجھائی گی نا اور ہم سب کو پتا ہے کہ ہم قرآن پاک کھولتے ہیں صرف احتیاط کے لیے زیادہ سے زیادہ برکات کے لیے یہ واحد امت آئی ہے اس دور کی جو قرآن کھولتی ہے اور لیل آ جاتی ہے سوچیں یہ فرشتہ کیا سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں سوچیں تو صحیح یہ کیا ہماری اوقاتیں کیا ان کے سامنے اور پاکستان میں پھر ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات ہی بولتے ہیں یہ لوگ مخلوق ہے ہم ہائر مخلوق ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھے کہتے ہوں گے یہ ہائر مخلوق ہے تجھے قرآن کھولا اور تجھے اونگ رہے تو ساتھ ایک آیت ملتی تھی جب قرآن آ رہا تھا ایک آیت آئی نازل ہوئی ہے اور ایسے دنیا کا نقصہ بدل رہا ہے پھر ابھی آئی دنیا کا نقصہ بدل رہا ہے ایک ایک آئیت کر کے دنیا کا نقصہ بدل رہا ہے آپ سوچیں تو صحیح ابھی میں آپ سے کہوں ہوں اس نظام کو بدلنا ہے بدل سکتے ہیں تین کروڑ کراچی کے بدل سکتے ہیں دف دف بھی تیسی پچاس پچاس سال کا وقت لگے گا اگلی نسلوں تک محنت جائے گی تب کہیں جا کے کام شروع ہوگا اب آپ کو پتہ چلے گا اس جملے میں خلی کہ نبی علیہ السلام نے کر کے کیا دکھا دیا ہے کوئی مسلمان نہیں ہے کوئی سب کفار مشرقین پیگنس جہودی نصرانی پھیلے میں دنیا میں اسلام زیرو سے آیا ہے اور تئیس سال کے اندر اندر پوری دنیا مسلمان کر دی نبی علیہ السلام دیکھے دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو تئیس سال کراچی کی آخالی کلیفتن بدل کے دکھا دے ہم سے تو اپنے پچائیس پیٹیلیس بندوں کا خانان نہیں بدل جائے گا تئیس سالوں میں